موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے آپ لوگ کو بہت بہت ویلکم میرے چینل بسم اللہ بائٹس پہ ویوورز آج میرے چینل پہ بننے جا رہا ہے بہاری دم کا کیمہ یہ ایت کے حساب سے بہت زبردست ریسپی ہے آپ ایک پر ضرور ڈرائے کریے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے بلکل جو بہاری دم کیمہ کی اوثنٹک ریسپی ہے یہ وہی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے بغیر ٹائم بیسٹ کیے بسم اللہ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت دھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی تیسٹی اور یمی ریسپی کو آپ فالو کر سکیں تو چلیں ویوورز بہاری دم کا کیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے کیمہ یہ ہے آدھا کیلو کے قریب میں نے اس کو پسوال لیا تھا ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہم ایکے کر کے اپنے انگریڈینٹس داریں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں پسی ہوئی ہری میرچ یہ میں نے چار سے پانچ لے لی تھی ٹھیک ہے اور ان کو میں نے ہاون دستے میں کوٹ لیا آپ چاہیں تو اسے گرائن کر سکتے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ یہ میں نے لے لیا ہے تقریباً ڈھائی ٹیبل فون چنے کا پاوڈر چنے کا پاوڈر لے لی جے اب چاہیں تو چنے کا پاوڈر لے لیٹھے میں نے چنا کیا بے نیاز لیا اور میں نے تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپوال ڈیا اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر بھون لیا چَاہ جہا جگ اس مہیں پِسَا سُخَ دھنیا کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں میں پیسا سُخَ دھنیا ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ دو ٹیبل سپون کباب چینی کباب چینی ہمیشہ یاد رکھیے زیادہ نہیں ڈالیے گا کباب چینی سے جو ہے ٹیسٹ کڑوا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے تقریباً ہاپ ٹی سپون اس کے اندر دائیا کالی مرچ کا پاوڈر یہ تقریباً میرا ایک ٹیبل سپون ہے لانگ کا پاوڈر یہ میں نے لے لیا ہے وان ٹی سپون جائفل جیو째ری کا پاوڈر یہ تقریباً میں نے لیا ہے وان این آف ٹی سپون ٹھیک ہے ہری الائچھی کا پاوڈر یہ تقریباً وان ٹیبل سپون که قریب ہے یہ ہے سفیز زیرہ اور شاعزیرہ سفیز زیرہ میں نے اس میں وان ٹیبل سپون لیا ہے اور شاعزیرہ میں نے اس میں حاف ٹیبل سپون لیا ہے اور ان دونوں کو ملا کر میں نے grind کر لیا ٹھیک ہے یہ ہے سالٹ اس پر ٹیسٹ میں اس میں 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون پسی لال مرچ 1 ٹی سپون اور یہ ہے گرم مسالہ زافرانی گرم مسالہ یہ گھر کا پسا ہوا ہے یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اس میں 1 ٹی بل سپون کے قریب یہ سب چیزیں اس میں چلی گئیں اب اسے میں ڈالنے جا رہی ہوں تقریباً ایک پاو کے قریب دہی میں نے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ دہی ڈال دیا دہی میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ میں ڈالنے جاری ہوں اب اس کے اندر پیاز تلی بھی پیاز ایک بڑی پیاز میں نے لے لیتی اس کو میں نے تل لیا تھا اس طرح سے تھوڑا سا پھرش کر کے ایسے کر کے آپ نے اس میں ڈال دیا اور لاسٹ میں اس میں اس کا مین انگریڈینٹ جائے گا جو کہ ہے سرسوں کا تھیل یہ میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس میں ڈاگ دیجئے کیونکہ سرسوں کے تیل ہی مین چیز ہے جو کہ اس میں ڈالتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بن کے آتا ہے اس کے سرسوں کے تیل کے بغیر یہ بہاری دم کا خیمہ وہ نہیں رہتا اس کو ہم کریں گے اچھے سے میک سب ساری چیزوں کو اور اور اب ہم اسے مین اٹھ کرنے کے لیے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اگر اوور ڈائٹ اسے رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہے گا مگر میں اپنے ٹائم کے حساب سے اسے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر مین اٹھ کرنے کے لیے اور پھر ہم اس کی کوکنگ اسٹارٹ کریں گے چلے جی کیمہ ہو چکا ہے مین اٹھ اور اب ہم اس کی کوکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں چلے جی یہ تیل میں میں ڈالنے جا رہے ہوں دو بڑی پیاز اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر دیا تھا اور پانی نکالیا یہ اب میں تیل میں ڈالنے جا رہا ہوں اس کو ہم اچھے سے اور بھی پکائیں گے یہ دیکھیں پیاز نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے اس اسٹیج پر ہم کیا کریں گے اب اس میں اپنا کیمائٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیما چلا گیا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کو ہم تھوڑی سی دیر پکائیں گے اسی میں ابھی ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے یہ دیکھیں 5 سے 10 منٹ ہم اس کو اسی تیل میں پکائیں گے ابھی ہم پانی وغیرہ کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے تاکہ گوش کا تھوڑا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے چلیں جی 10 منٹ تک میں نے اس کو اسی تیل میں پکایا اور اب میں کیا کروں گی کہ اس سٹیج پر میں اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب پانی ڈالوں گی اور اسی پانی میں ہم اس کو ہلکی آنچ میں پکنے دیں گے چلیں جی 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہلکی آنچ میں چلیں جی 10 منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے دم کے کیمے کا کیا ہے سٹیج ہے لیکن ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور اور اوائل بھی اوپر آنے لگا ہے 5 سے 6 منٹ ہم اس کیمے کو اور پکائیں گے کیونکہ دیکھیں تیل اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے دھونی دیں گے کوئلے کی اور پھر دش آؤٹ کریں گے چلیں جی 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیمہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ریڈی اوائل اوپر آ چکا ہے اور اب ہم اسے دیں گے کوئلے کی دھونی چلیں جی آپ دے دیتے ہیں کوئلے کی دھونی یہاں میں رکھ رہی ہوں ایک فائل کوئلے کو میں نے پہلے سے گرم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئلے کو ہم اس کے اندر دکھ دیتے ہیں اس پر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا اوائل کو تھوڑا سا ڈالے گا اور اس کو ہم ڈھگ دیں گے چلیں جی دھونی دے دی ہے اور اب ہم لے ڈھڈا کے دیکھ لیتے ہیں چلیں جی تو اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے بیہاری دمکے کیمے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تھی بیہاری دمکے کیمے کی امید ہے آپ کے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ مجھے ضرور اپنے ایکسپیرینس بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کی یہ ریسپی گھر پر کیسی بنیں نیکسٹ ریسپی تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنے بہت خیال رکھئے گا سریتی و اللہ حافظ